اجو آجی کام مکانا تھا اس لئے میں بولا تم دونوں ہی پوری ٹرالی لدو ہلی لڑے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا اس لئے رسے سے لٹکتے ہوئے نیچے آگئی مصفت دو ہمارے باس کا روگ نہیں تھا کیونکہ کام زیادہ تھا اور بندے تھے ہم تھوڑے راجی جی سے کہا بھائی صاحب کو چک کے لاتے اور شان بھائی کا کام کان تک پہنچا ہے ذرا ان کی طرف بھی موڑے ہماری تو لوڈنگیں پوری نہیں ہوئی تھی اور ان لوگوں نے تو چراب بھی دیا تھا تریشر راجی جی نشان بھائی سے کہا آپ لوگوں نے بڑی سپیڈیں ماری ہیں وہاں پہ تو سارا ہم دونوں مصوم جانوں کے اوپر ہے پریشر وہاں سے نکل کر گلی میں وڑتے ہی ہمیں دور سے نظر آگئے تھا ہمارا شکرا اپنے مستر روٹیاں لے لی تھی اور ٹوپیاں اس لے پائیں تھی کہیں بالوں کا بننا جائے کھکرا چٹا سوٹ پا کہ باٹ صاحب تو آج لگ رہے تھے برفانی توڈا اور میں پہلی وارننگ دے رہا ہوں خبردار جو کسی نے باٹ صاحب کو بولا مسکین یا پھر شوڈا کام شروع کرنے سے پہلے ہم نے سوچا چلو پہلے کھا لیتے ہیں کھانا اور میں بتا نہیں سکتا کتنی حمد جمع کر کے میں نے شورٹ بنائے کیونکہ اس کو ابا جی کے سامنے بیٹھ کے تھا بنانا روٹی شوڈ دکھانے کے بعد ابا جی سنانے لگے تھا پرانے قصے اور ساروں نے اپنے نشستے پکڑ لی تھی کام آیا تھا جڑا جڑا جسٹس کے حصے میرا شریح پر تبھی برقرار رہے اور کام کرتا ہوں یہ بھی دکھانا تھا ضرور اور آپ لوگ مجھے لازمی بتانا اگر آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے چائزر کے ساتھ ایسا ڈبا پیک مزدور ہم نے تو شکر کیا جب ہاتھ بٹانے کے لیے آئے تیر ماما اور ساتھ ارشی بائی در ڈسکو ڈانسر آپ سب کو بھی یہ شاید پتہ نہیں مجھے ہی لگتا ہے کہ ایسے ہی ہوتے ہوں گے بلکلی فری قسم کے لانسر رسے کو کسنے کے ٹائم بارڈ صاحب نے بھی میری طرح ہاتھ لگا کے احسان ہی تھا کیا لدیو ٹرالی کو پر بیٹھ کے راجے جی فوٹو بنانے لگے اور میں نے ان کے ساتھ فری کا چھوٹا لیا رسیوں کو کھول کے جب واپس پہنچے تو آگے سے دوسری ٹرالی بھی تھی تیار اپنے کام سے تک ہونے کے باوجود بھی شاید بھئی ہمارے لیے آگے ان کے اور بارڈ صاحب کے لیو کا اپنا ہی ہے ایک میار سارے تھوڑی دیر ریسٹ کرنے لگے کیونکہ یہ تھا ہمارا سیکنڈ لاسٹ پھیرا اور شاید بھئی مو چھپا کے بیٹھی تھے کہ اتنی دیر میں ہمیں ڈھوم کے مارنے والی آتما نے آن گہرا خود کو کور شیور کرنے کے بعد رجے جی لگ رہے تھے جگہ ڈاکو اور بھی اونڈ بھی ہمارا ریڈی ہو گیا تھا میرا دل کا ردز کے گلے پہ آپ پھر دوں بس جاکو چان بھئی سے کہ آپ گندم کی حفاظت کریں بس کرنا نا زیادہ گوسا اور اس کو اٹھتی ہوئی دھول مٹی کوئی نہ سمجھے اس کو کہتے ہیں توڑی ارف بھوسا اب آپ بھئی کو بلایا تھا کہ یہی صحیح موقع ہے دیزی کام کرے تھا کہ آپ سے برگر کا اٹیک تو ہٹے اور ہمیشہ کی طرح وہ شنٹو منٹو بن گیا گیا تھا میں نے سوچا کہ آپ کو دیتے ہیں کپڑے پرانے بھٹے جتنے بھی مو چھپایا تھے وہ سارے بھول جائیں آخر میں یہی نکل کیا یہ برڈ صاحب کی فائنل لک اور یہ سنگل پسلی والے بندے کو جب میں نے بوری اٹھاتے ہوئے دیکھا مجھے دار تک ہیں اس کی نکلی نہ جائے چک صبح نو بجے کے لگے ہوئے تھے اور اس ٹائم لٹیں لمیار کے بیڈ گیا تھا ہمارا فلو اور آفتاب بھئی کو بولا تھا ہے کہ گڑی کر کے پھینکے ورنہ اگلوں کی مشین ہو جاتی ہے سلو دانوں کی ٹینشن نہیں تھی کیونکہ وہاں ہم نے بٹھایا ہوا تھا راجہ جیدہ ڈاکو اور رفاق بھئی کو تروڑا پکڑنے کا سب سے اوکھا کام دیا اس ڈر سے کہ یہ ہوئی نہ جائے ہلاکو گندم ساری باہر نکلی ہو جائے ٹرالی کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی برائنا اور رفاق بھی سے کہا تھوڑے محنت والے کام بھی کر لیتی ہیں سانی سوٹنی آنے والا شہیدوں کی فیرست میں نام اللہ بھلا کہ رہے جو کام کرنے کے لیے آگے تھے فیصل بھائی کے ساتھ نومان بھائی اور بار بار تریشر کے پاس جانے کی وجہ سے ابھی تک ہم نے یہ آدھی بھی نہیں تھی گئی اخیر ہی کوئی تھکیسی مشین تھی صبح کے چھے ہو گئے تھے چرلوں کی طرح ہم بھی لگے رہا اور مشین خراب ہے یہ کوئی بھی نہ بولے آخر میں بتا چلا مشین والے ان دو نمری لگا کے اس کو سلو کیا وقت ہم نے چاچو کو بلکل بھی نہیں بولا کہ اس کی طبیعت چنگی کر کے کھولیں اور فاق بھی کی حالت سے آپ انتظر لگا سکتے ہیں کہ اس ٹائم تک ہماری واج چکی تھی مت اور یہ طبیعت فریش ہونے کے بعد سپیڈ کی ایڈجسمنٹ ہو رہی ہے ایسا نہ ہو آپ لوگ سمجھے شاید مشین میں آ چکا ہے حد ساری ہی اٹھ کے چلے گئے تمہیں سوچ ہے تفول ہونے کے بعد اس تروڑے کو کون چاسی اور آجی جنہیں کمر کو ایسے پکڑا ہوتا ہے جیسے ہر مولے میں ہوتی ہے لڑائی کرانے والی ایک ماسی پل میں لاکہ انہوں نے اس گنڈے کی میند تھی جس کے بعد لیا سب نے سکھا سا اور بارٹ صاحب نے کہا خبردار میں متھے ہو جاؤں گا مجھے کسی نے دانے لانے یا چڑھانے کا گھر کا کام ختم ہونے کے بعد پانے لگے تھریشر کے ساتھ ٹرکٹر کی کنڈی اور بارٹ صاحب کو جلدی گرین کارڈ مل جائے گا کیونکہ ان کے گلے پاڑ چکی ہے امریکن سنڈی اب گھر بھی چک کے لے کے جانے تھے اس لیے سارے تروڑے کرنے لگے تھے بند اور میند گند آتا تو آپ لوگوں نے لگا لیا ہوگا جب دیکھا ہوگا سر سے پرا ہوا گند اب آپ بھینے کہا کچھ بھی کرنا پڑے آج اس برگر کے ٹیگ کو ضرور ہٹاؤں گا اور پامے بوری اٹھاتے ہو میری روح کے نہ نکل جائے اس کلنگ کو میں اپنی زندگی سے ضرور مٹاؤں گا اب آپ لوگوں نے مجھے بتاؤ کہ ان کو برگر بولو کے نہ بولو اور جن بھینے اور ان کی بہنوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ لازمی کر کے جانا فولو